عزمین حج کا اندوستان سے سعودی عرب جانے کا سلسلہ جاری ہے اس زمین میں نوتھ ایسٹ کی عزمین بھی مکہ روانہ ہونے کو تیار ہیں گوہاتی کے اسلامپور واقعے حج مسافر خانے میں نوتھ ایسٹ کی پانچ ریاستوں کے عزمین پہنچ رہے ہیں واضح ہو کہ اسم کے گوپینات بردلوئی انٹرناشنل ایرپورٹ سے کل سعودی عرب کے لیے پہلی فلائٹ اڑان پھرے گی اور پچیس مائی تک فلائٹس کا دور چاری رہے گا سلام ٹی وی کی ٹیم نے اسلامپور میں حج مسافر خانہ پہنچ کر وہاں کا جازہ لیا اور لوگوں سے حج کی تیاریوں کے سلسلے میں فات چیت کی بیس میں دو جو فلائٹس جائے گا 3807 ابھی تو یہ فائنل کوئی آدمی بولنے نہیں سکتا کیونکہ لازم میں کس کو بیمار ہوتا ہے کس کو ایکسیڈنٹ لیگ جانے نہیں سکتا ہے ایسے ہوتا ہے اس لیے ابھی تو ہم لوگ کا جتنا گوہ سنٹرل ہس سے منا ملا ہے جو 3807 میں ابھی اپستیت ہوں گوہاتی کے حاج مسافر خانہ میں اور ہم کچھ حاجیوں سے باتشیت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اسام اور نوٹیس کے حاجیا کل رات سے ہی جانا شروع ہیں کلکٹا ایمیگریشن پوائنٹ سے کل رات کو حاجیا جو مکہ کی اور چلے ہیں اور دیکھا جائے تو روی بار کو گوہاتی کے لوگ پریو گوپینات بردلوی آرپورٹ سے حاجیا جانا شروع ہوں گے ہم کچھ حاجیوں سے باتشیت کرنے جا رہے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے حاجیوں کا پہلے تو میں آپ کا نام جانا سٹھا ہوں ہمارا نام شہید الحق آپ اس بار ہج جار ہے کیسا محسوس کیسا ہو رہا ہے ہمارا تو اللہ کے دعا سے اللہ کا شکریہ ہے جو ہم لوگ جانے سے کھا اس لئے اللہ کا شکریہ ہے ہم لوگ آپ تو کس دن نہیں گیا نہیں اللہ کا قبول کے ہم لوگ جانے کے لئے جانے پائے گا نہیں پائے گا وہ اللہ جانتا ہے لیکن ابھی تو ہم پورا پوستتی ہے ہم جانے کے لئے یہاں سے ہم ریپورٹنگ کرنے کے لئے آیا ہے ریپورٹنگ کے کاکس لے لیا ہم لوگ کرتے ہیں وہ فلائٹ ہو گیا اب انہوں نے سولو تاریخ سولو تاریخ ہے فلائٹ ہے ہم لوگ کا تو ایسا مسیس ہے ہمارا بہت گھرپ مسیس ہو رہا ہے جہا ہے اللہ کا جو گھر ہے اس کا تواپ کرنے کا دیل جو دورہ رہا ہے ہم لوگ کا تھوڑہ اور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہم لوگ جیرت کرنے کے لئے دیل پکر رہا ہے اور دور زوا حسکہ جو اس پاس کام ہے کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ دیل ترستہ رہا ہے کہی ساتھ سے ہم لوگ جلدی پوز جاؤ کچھ حاجیوں سے ہم نے باتشت کی ہے انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ جو حج کے لئے ان کو اللہ نے قبول کیا ہے وہ بہت خوص ہے اور خاص طور سے اللہ کے گھر میں جا کے جو دیس کے لئے دیس کے امن اور بھائیچارے کے لئے اللہ کے گھر میں دعا مانگیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے انہیں قبول کیا ہے جو اللہ کے گھر کے تواف کرنے کے لئے اس سے بہت خوص ہے اور دیکھا جائے تو حاجیا جو اسام کے ہیں وہ کل راج سے ہی کلکٹا ایمیگریشن پوائنٹ سے جا رہے ہیں اور سولو ٹاریخ کو اسام کے جو حاجی ہے وہ بہاتی لوپریہ بردلوئی ایئرپورٹ سے مکہ کی اور روانہ ہوں گے